چینی گڑیا میرے بازو کے تکیہ پر سر رکھے سو رہی تھی میں بھی پچھلی رات کا جاگہ ہوا تھا چونکہ سونے سے قبل سونیا اور سارا کے حالات معلوم کرنے تھے اس لیے جاگ رہا تھا پہلے میں نے آنکھیں بند کر کے سونیا کو دیکھا ایک میز کے اطراف چاروں بے زبان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی کھانے میں مصروف تھی میں نے کہا ہیلو سونیا کیا ابھی تک اسی تیہ کھانا میں ہو ہاں رات ہونے تک یہی رہنا پڑے گا ابھی ایک گھنٹہ پہلے تیہ کھانے کے اوپر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میرا خیال ہے ریڈ پاور کی آدمی یہاں پہنچ گئے تھے بے چارے تیہ کھانا تک نہیں پہنچ سکے ناکام واپس چلے گئے اچھا ہے چلے گئے انہیں اب تمہاری تلاش میں بھٹکتے رہنا چاہیے کیا تم نے ارادہ بدل دیا ہے ریڈ پاور کا ساتھ نہیں دو گے سونیا ریڈ پاور اور ماسٹروں کی تنظیم سے کبھی میں نے نظریاتی دوستی نہیں کی تم اتفاقن ریڈ پاور والوں کے ہتھے جڑ گئی تھی میں چاہتا تھا کہ جو سپر ماسٹر ریڈ پاور کو ہمیشہ نیچہ دکھاتا رہا ہے وہ تمہارے ذریعہ ریڈ پاور سے بری طرح شکست کھائے اب بھی ہم سپر ماسٹر کو عبرتناک سزا دیں گے بظاہر تم ریڈ پاور کا ساتھ دو گی لیکن اس تنظیم کو بھی اندر سے کمزور کرتی رہو گی اس لئے کہ یہ سب تخریب پسند تنظیمی ہیں میں تو وہی کرتی رہوں گی جو تم کہو گے لیکن مجھ سے جلد ملنے کی کوئی صورت نکالو مجھے اس طرح دو تنظیموں کا درمیان نہ الجھاؤ ملنے کو تو ہم آج ہی مل سکتی ہیں لیکن کیا تم چمپینزی شیلہ اور میرلین کو ریڈ پاور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگاؤ گی میں انہیں اپنے ساتھ لاؤں گی اچھی بات ہے ایٹمی دھماکہ ہو جانے دو میں خود ہی تمہارے پاس پہنچوں گا اب تم نے ایٹمی دھماکے کے ایک پکھ لگا دی ہے یہ کب ہوگا آج کی رات گزر جانے دو ان بے زبانوں کے لیڈر سے ملاقات کر لو ذرا دیکھو کہ یہ کیا چاہتی ہیں اچھا ایک رات کی بات ہے سبر کر لیتی ہوں شاباش اب میں رات کو کسی وقت ملاقات کروں گا خدا حافظ میں اسے رخصت ہو کر میئی ان کے پاس چلایا وہ گہنی نیچ ہو رہی تھی میں نے پھر آنکھیں بند کر لی اب میں سارا عرف رومانہ کو دیکھ رہا تھا اس وقت وہ رومانہ کے روپ میں تھی یہی اس کا اصل روپ تھا جب وہ سمگلنگ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلتی اس وقت لیڈی سارا بن جاتی اب وہ رومانہ بنی اپنے باپ کے کیابن میں بیٹھی رو رہی تھی سامنے بستر پر اس کے باپ سمندری اکاب کی لاش پڑی تھی سکیپر اور جہاز کے دوسرے بوڑھے اسے تسلیہ دے رہے تھے میں نے آنکھ کھول کر گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ سارا کو بہت دیر بعد اپنے باپ کی موت کا علم ہوا میں آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو کریدنے لگا پتا چلا کہ وہ صبح کے انتظار میں جاگتے جاگتے سو گئی تھی آنکھ کھلتے ہی وہ پہلے میرے کیابن میں گئی پھر میئی ان کے کیابن میں جھانکر دیکھا ہم نظر نہیں آئے تو وہ باپ کے کیابن میں گئی وہاں روزو برانڈو اب دینینس ہو رہا تھا اس نے فوراں ہی اس کے پر اور جہاز کے ڈاکٹر وغیرہ کو کال کیا ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث روزو برانڈو کی موت واقع ہوئی ہے اور یہ سب کچھ شراب نوشی کی زیادتی سے ہوا ہے ایسے وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کیونکہ اب مجھے ہی اپنا سہارا سمجھ دی تھی اسے یقین تھا کہ میں اس کی طرف لوٹ آؤں گا لیکن سکیپر کی زبان سے یہ سن کر اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا کہ میون مجھے اپنے ساتھ لے گئی ہے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ کہاں لے گئی ہے کب لے گئی ہے سکیپر نے کہا ٹھیک چار بجے وہ دونوں موٹر بوٹ کے ذریعہ کال آن گئے میون نے کہا تھا کہ جلد ہی واپس آ جائے گی اس نے سکیپر کا گریبان پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے پوچھا تم نے انہیں جانے کیوں دیا کیا پپا نے اجازت دی تھی بیٹی غصہ کرنے سے پہلے ہماری مجبوریوں کو سمجھ لو ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ میون پوری سرار قوتوں کی مالکہ ہے اس نے دھمکی دی تھی کہ آپ کو اور آن جہانی برانڈو کو کچھ نہ بتایا جائے ورنہ وہ اس جہاز کو تباہ کر دے گی سکیپر کے گریبان پر سارا کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اس نے حکم دیا اپنے آدمیوں کو ابھی کولون کی طرف روانہ کرو ان سے کہو کہ وہ میون کو نہ چھڑیں صرف فرید پر نظر رکھیں میں شام تک وہاں پہنچ جاؤں گی سکیپر نے کہا میں نے پہلے یہ انتظامات کیے تھے کہ وہ دونوں نظروں سے اوجل نہ ہونے پائیں لیکن وہ ہم سے چھپ کر رہنے کی پلاننگ پہلے ہی کر چکے تھے کیپ ڈرائیور نے اطلاع دی کہ وہ چیک امریکن بار میں داخل ہوئے ہیں جب ہمارے آدمی وہاں پہنچے تو وہ غائب ہو چکے تھے انہیں فرار ہونے کے لئے بار کا پچھلا دروازہ مل گیا تھا وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی پھر بولی وہ کولون اور ہانگ کانگ سے باہر نہیں جا سکتے ہانگ کانگ کے سائل پر ماہی گیروں کی جو بستی ہیں ان میں سے کسی بستی میں میئون کا خاندان رہتا ہے ان کشتیوں کی تلاشی لو وہ ضرور ملیں گے سکیپر وہاں سے جانے لگا سارے نے کہا ٹھہرو فرید میک اپ کا ماہر ہے اپنے ساتھ میئون کا روپ بھی بدل سکتے ہیں کشتیوں اور لانچوں ہوتلوں اور شہرہوں میں ایسے لمبے قد کے ایشیای غیر ملکی پر نظر رکھی جائے جس کے ساتھ کوئی چینی دوشیزہ ہو سارا ہانگ کانگ میں سینکڑوں چینی دوشیزہ ہیں اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا وہ کہیں ہوتل میں پینگ گیسٹ کے طور پر کسی کے ہاں رہے گا بحث میں وقت ضائع نہ کرو جاؤ اور اکل سے کام لو سکیپر چلا گیا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگی یہ اچانک کیا ہو گیا وہ بیچینی سے پہلو بدلتی ہوئی سوچنے لگی میئون پوری سرار ضرور ہے لیکن اسے ڈھکی چھپی سازشوں کا علم نہیں ہوتا پپا فرید کو ہلاک کرنا چاہتے تھے یہ بات میئون کو معلوم نہ ہو سکی پھر ہماری خفیہ سازش کا علم اسے کیسے ہو سکتا تھا وہ سوچ سوچ کر علج رہی تھی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میئون اچانک مجھے اس سے دور کیوں لے گئی میں آرام سے سوتا رہا جب آنکھ کھلی تو میری گھڑی میں دن کے دس بج کر پینتالیس منٹ ہو رہے تھے صرف تین گھنٹے کی نیند پوری ہو چکی تھی میئون چار گھنٹے سوچکی تھی مگر اب بھی نیند میں مگن تھی بہت زیادہ تھک جانے کے بعد ایسی نیند آتی ہے میں بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا مکان کے باہر لوگوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی دنیا والے کاروبار زندگی میں مصروف تھے میں نے ذرا سا دروازے کو کھول کر دیکھا کوریڈور سے وہ بڑھی عورت گزر رہی تھی مجھے دیکھ کر رک گئی اپنے سر کو دو بار خم دے کر سلام کرنے لگی میں نے اشارے سے کہا بھوک لگ رہی ہے اس نے مجھے بلایا میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک شکستہ سے باتروم میں پہنچا اس نے اشاروں کی زبان میں کہا کہ پہلے میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں پھر اس نے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھما دیا باتروم کے ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا وہ کچن میں چلی گئی میں نے بانس کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا پتہ نہیں وہاں کے مکانات کتنے پرانے تھے ان پر صدیوں کی تاریخ لکھی جا سکتی تھی بانس کی دیوانیں سوک کر کمزور ہو گئی تھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی میں نے اپنے کپڑے اتار کر بانس کی کھپچیوں میں پھنسا دیے تاکہ باہر والے مجھے نہ دیکھ سکیں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے نیا لباس پہنا بدن ہلکا ہو گیا تھا میں تازگی اور فرحت محسوس کر رہا تھا واپس کمرے میں آیا تو میں یونبے دار ہو گئی تھی مگر اب تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی وہ شرما کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل کر باتروم میں چلی گئی میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی پھر سونیا کے پاس پہنچ گیا سونیا نے کہا اچھا ہوا تم وقت سے پہلے چلے آئے وہ بھی وقت سے پہلے آ رہا ہے کون آ رہا ہے وہی ان بے زبانوں کا لیڈر اس کی آمد کی اطلاع تمہیں کیسے ملی یہاں تیہ خانے میں ٹیلی فون ہے فون کی گھنٹی سن کر ایک بے زبانے ریسیور اٹھایا تھا پھر اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا میں نے آواز سنی دوسری طرف سے وہ کہہ رہا تھا ہیلو مادام میں بیٹھے بیٹھے آپ کو تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں میں نے پوچھا تم کون ہو مادام میں بیٹھے بیٹھے ان چار بے زبانوں کا باپ یا لیڈر ہوں یہاں ریڈ پاور کے آدمیوں نے میری بڑی پٹائی کی ہے انہیں شبہ ہے کہ میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی گوا کیا ہے تم مجھے اسٹیہ خانے میں کیوں لائے ہو آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے میری پٹائی کرنے والے جا چکی ہیں اب میں ایک گھنٹہ تک آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے پہنچنے والا ہوں کھڑے کھڑے آوگے تو جلدی پہنچ جاؤگے مجھے بور نہ کرو فوراں یہاں یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا اب آدھ گھنٹہ سے اس کا انتظار کر رہی ہوں معلوم ہوتا ہے وہ آتے آتے کہیں بیٹھ گیا ہے میں ہسنے لگا سونیا نے کہا تم ہس رہی ہو یہ نہیں سوچتے کہ میں کن لوگوں میں آفنسی ہوں یہ کیسا لیڈر ہے جو مار کھاتا ہے اور ڈھٹائی سے بیان بھی کرتا ہے میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے اسے آنے تو دو اتنے میں اپنے قریب سے میعون کی آواز سنائی دی فرید کیا تم سو گئے میں خاموشی سے آنکے بند کیے پڑا رہا وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے میں پھر سو گیا ہوں میں واپس تیکھ آنے میں گیا تو سونیا مجھے سوچ کی نگری میں پکار رہی تھی میں نے کہا میں آ گیا ہوں اس نے کہا وہ بھی آ گیا ہے میں سونیا کی دماغی انکھوں سے دیکھنے لگا تیکھ آنے کا خفیہ راستہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی پھر زینے کے اوپری سرے پر ایک دبلہ پتلا سا بوڑھا نظر آیا اس نے کینوس کی جوتے پہنے ہوئے تھے اس کی جھراپیں گھٹنوں تک چڑھی ہوئی تھی گھٹنے اس لیے نظر آ رہے تھے کہ اس نے ہاف پینٹ پہن رکھی تھی اس کے اوپر چمڑے کا جیکٹ تھا سر پر ایک فلیٹ ہیڈ تھی جس کے بائیں طرف کسی خوبصورت پرندے کا ایک پار لگا ہوا تھا اور اس کے شانہ سے شاید ایک کیمرہ لٹک رہا تھا وہ زینے پر بیٹھ گیا سونیا نے کہا نیچے آؤ وہ سیم کر بولا ابھی تھوڑی در پہلے میں بیٹھے بیٹھے بہت مار کھا چکا ہوں نیچے آؤں گا تو تم بھی ماروگی جب اتنا ہی ڈرتے ہو تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو میں اور میری یہ چاروں بے زبان بیٹے تمہارے غلام بننا چاہتی ہیں ٹھیک ہے غلام بنا لیا آگے بولو آگے یہ کہ میں ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے پیدا ہوا تھا میرا نام جگپال ہے وچپنی سے میرا مزاج آشکانہ تھا بس اسی ٹائم ایک لڑکی سے بیٹھے بیٹھے محبت ہو گئی اے بھوڑے مجھے عشق و محبت کی داستان نہ سناؤ کام کی بات کرو جب تک میں اپنی ہسٹری نہیں سناؤں گا تم میری کام کی اہمیت کو نہیں سمجھو گی پلیز بیٹھے بیٹھے سبر سے سن لو سونیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی وزینے سے اترتے ہوئے بولا میں اس وقت پندرہ برس کا تھا روپا گیارہ برس کی تھی اتنی سی عمر میں بھی بڑی نقری لی تھی بیٹھے بیٹھے نئی نئی فرمائشے کرتی تھی اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے میں چور بن گیا اس عمر میں صرف ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے اور فلمی گیت گانے والی محبت تھی اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے تھے پانچ برس کے لئے میں جیل گیا تو ادھر میں بہت کچھ جان گیا ادھر وہ جوان ہو گئی اس وقت ہمارے درمیان جیل کی سلاکھیں تھی جب جیل سے باہر آیا تو بیٹھے بیٹھے ظالم سماج نے روپا کو دوسرے کی دھرم پتنی بنا دیا سونیا نے کہا اپنی داستان کو مختصر کرو کر رہا ہوں مختصر یہ کہ اس کے بعد میں ایک بہت بڑا برگلر اور لاک بریکر بن گیا میں بڑی بڑی مضبوط عمارتوں میں نقب لگا سکتا ہوں موجودہ دور کے نمبری تالوں کو کھول سکتا ہوں اس نے اپنے شانہ سے لٹکے ہوئے کیمرے کو تھپ تھپ آتے ہوئے کہا یہ خفیہ نمبروں کو اڈڈیکیٹ کرنے والی مشین ہے اس کے ذریعے میں نے کتنے ہی ممالک کی اہم دستاویزات تو چُرائی ہیں ریڈ پاور کا ماسک مین بیٹھے بیٹھے میری قدر کرتا تھا میرے ان چار بیٹوں کو بھی اس تنظیم کے ذریعہ جوڑوں کراتے اور چوری بدماشیے سکھائی اب ہم سب باپ بیٹے بیٹھے بیٹھے پکے بدماش بن گئی ہیں سونیا نے جل کر کہا بڑی خوشی ہوئی کیا مجھے بھی پکی بدماش بنانے یہاں لائے ہو نہیں مادام کیوں شرمندہ کرتی ہو تم تو پہلے سے پکی ہو میں نے سونیا کی سوچ میں کہا بڑھے جگ پال نے تمہاری صحیح تعریف کی ہے یو شٹ اپ وہ چیز کر بولی مجھے یہاں کیوں لائے ہو مادام میں ابھی بتاتا ہوں میں روپا کی جدائی میں چھے ماہ تک بیٹھے بیٹھے روتا رہا جہنم میں گئی روپا تمہیں شرم نہیں آتی جوان بیٹوں کی زبانیں کٹ گئیں تمہیں ان کی ہمدردی میں کچھ کرنا چاہیے مگر تم محبت کی داستان سنا رہے ہو میں اپنے بیٹوں کی ہمدردی میں ان کی بھلائی کے لیے روپا کی بات کر رہا ہوں مگر تم بیٹھے بیٹھے غصہ دکھا رہی ہو سونیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتی جوان بیٹوں نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا پھر اس کے اطراف آجزی سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ بول نہیں سکتے تھے لیکن ان کا آجزانہ انداز کہہ رہا تھا کہ ہمارے باپ کی باتیں سن لو سونیا بور ہو گئی تھی میں نے کہا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تم غصہ میں کسی کا سر نہیں توڑ سکتی وہ باپ بیٹے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تو ان سے نمٹ لیا جاتا جو لوگ آجزی سے جھکتے ہیں انہیں دنیا کا کوئی شائع زور نہیں مار سکتا لہٰذا تم بیٹھے بیٹھے سبر سے ان کی رام کہانی سنتی رہو میں اس بڑھے کی کھوپڑی میں بیٹھے بیٹھے پہنچ رہا ہوں میں سونیا کو چھوڑ کر بڑھے جگپال کے دماغ میں پہنچ گیا وہ سوچ رہا تھا بڑی مشکل ہے اگر سونیا کو اسی طرح غصہ آتا رہا تو میری روپہ مجھے نہیں ملے گی ہے بھگوان سونیا کے دل میں بیٹھے بیٹھے دیا پیدا کر دے سونیا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اوڑا کہنے لگا پندنہ برس پہلے میرے ان بچوں کی ماں بیٹھے بیٹھے مر گئی پھر مجھے روپہ شدت سے یاد آنے لگی یوں تو میں بیوی کی زندگی میں بھی اس کے لیے بیٹھے بیٹھے آہیں بھرتا تھا میں بچپن سے روپہ کے لیے تڑپتا ہوں اپنی ماں کے مرنے کے بعد ان لڑکوں نے وعدہ کیا کہ یہ اپنے باپ کی محبوبہ کو تلاش کریں گے مل گئی تو اسے زبردستی اٹھا کر لیائیں گے پھر بیٹھے بیٹھے یوں ہوا کہ ایک بار ماسک مین نے مجھے ایک اہم مشن پر اپنے ہی دیس میں جانے کے لیے کہا میں بھارت پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ مغربی جرمنی کے ایک بلیک میلر کے پاس اٹومک تھیوری کے سلسلہ میں اہم کاغذات ہیں اور وہ مدیہ پردیش میں کسی غیر ملکی ایجنڈ سے اس کا سودہ کر رہا ہے میں بیٹھے بیٹھے ناگپور پہنچ گیا ریڈ پاور کی جاسوس میرے لئے معلومات فرام کر رہے تھے مجھے بتایا گیا کہ جممن طلاب کے سامنے والی زرد کوٹھی میں وہ کاغذات رکھے گئی ہیں اور اسی رات مجھے دوسری منزل کے آئرن سیف کو کھول کر وہ کاغذات حاصل کرنے ہوں گے میں شام کو اس عمارت میں گیا عمارت کے نچلے حصے میں آشرم تھا اور چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے باہر سے آنے والے مسافر وہاں بیٹھے بیٹھے قیام کرتے تھے مجھے جس کمرے کی نشاندہ ہی کی گئی تھی میں نے اس کے ساتھ والا کمرہ قرائے پر حاصل کر لیا پھر مجھے اطلاع ملی کہ مغربی جرمنی کے بلیک میلر کے ہاتھوں سے وہ کاغذات نکل چکی ہیں اب وہ کاغذات اسی ہندوستانی کے پاس ہیں جو میرے ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں میں اس کمرے کے دروازے پر کئی بار بیٹھے بیٹھے گیا مگر وہ ہندوستانی نظر نہیں آیا وہ دروازہ بند رہتا تھا آدھی رات کے بعد جب بلکل سناٹا چھا گیا اور تمام مسافر بیٹھے بیٹھے سو گئے تو میں ضروری آلات سے لے سو کر اس دروازے پر مہنچا سب سے پہلے میں نے دروازے کے کی ہول سے گیس پائپ کا منصرک کیا پھر گیس ٹیوب کون کر کے برامدے میں کھڑا ہو گیا پھر بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ گزر گئے کمرے کے اندر جو بھی تھا اسی اب تک بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا میں نے گیس ٹیوب کو آف کیا وہ تمام چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھیں پھر گیس ماسک پہن کر اس کمرے میں آ گیا اس دروازے کو کھولنا میرے لے کوئی مشکل کام نہ تھا چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھل گیا میں نے کمرے کے اندر پہنچ کر چٹکھنی لگا دی کمرے میں آراموہ سائش کا کوئی سامان نہ تھا ایک دیوار کے پاس ایک کونچی سی میز تھی اس پر شری کریشن بھگوان بیٹھے بیٹھے مرلی بجا رہے تھے بھگوان کی آرتی کے پاس بہت سے گیندے کے پھول بکرے ہوئے تھے آرتی کے لیے ایک پیتل کی تھال رکھی ہوئی تھی اور اس تھالی کے نیجے تیہ کی ہوئے کاغذات نظر آ رہے تھے میں نے احتیاطاً ریوالور نکال لیا لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ خالی تھا میں نے ریوالور کو جیب میں رکھ لیا دوسری مایوسی کی بات یہ تھی کہ کمرے کے پچھلی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی یعنی جتنی گیس میں نے کمرے میں پہنچائی تھی وہ بیٹھے بیٹھے کھڑکیوں کے راستے خارج ہو گئی میں نے سوچا کہ اس کمرے کا مقیم بھی اس راستے سے فرار ہو گیا ہوگا بیسے اس کے فرار ہونے سے کچھ نہ ہوتا نیچے ریڈ پاور کے جاسوس اس کی تاک میں لگے ہوئے تھے میں نے گیس ماسک اتار دیا بھگوان کی مورتی کے سامنے ڈنڈوت کیا پھر میز کے قریب آ کر تھال کے نیچے سے کاغذات نکالے کاغذات وہی تھے جن کی تلاش میں میں آیا تھا میں نے خوش ہو کر بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے سر کو جھکایا لیکن دوبارہ سر اٹھاتے ہی بیٹھے بیٹھے چونک گیا بھگوان کی مورتی کے پیچھے میری روپا کڑی ہوئی تھی جوانوں کے دل خوشی سے دھڑکتی ہیں میں بوڑھا ہوں اس لئے خوشی کے مارے میرے گھٹنے کامپنے لگے روپا اسی طرح جوان تھی پورش باپ تھی جب میں جیل میں گیا تھا تو وہ تیرہ برس کی تھی اب سولہ سترہ برس کی لگ رہی تھی سونیا نے پوچھا اے تم کیسی باتیں کر رہے ہو روپا اس وقت تیرہ برس کی ہوگی اب تو تم جوان بیٹوں کے باپ ہو بوڑے ہو نظر آنا چاہیے تھا مگر وہ جوان ہے اور کماری ہے وہ کماری کیسے ہو سکتی ہے تمہارے بیان کے مطابق اس کی شادی ہو چکی تھی یہ بھی درست ہے میں نے بیٹھے بیٹھے معلوم کیا تھا روپا کی شادی ہو چکی تھی اس کے کئی بیٹے پیدا ہوئے آخر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد روپا مر گئی اس نے مرنے کے بعد میرے لئے دوسرا جنم لیا ہے دوسرا جنم سونیا نے حیرانی سے پوچھا کیا تم پاگل ہو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد پھر ایک بار زندہ ہوتا ہے ہاں اسے آبا گون کہتی ہیں ہمارے دھرم کے سبھی لوگ اس عقیدے کو مانتی ہیں کہ اگر کسی کے آتما پچھلی زندگی میں بیٹھے بیٹھے پیاسی رہ جائے تو وہ اپنے پریمی سے ملنے کے لئے دوسری بار جنم لیتی ہے روپا نے میرے لئے پھر ایک جنم لیا ہے میں نے سونیا سے کہا سونیا اس بوڑھے سے بیاس نہ کرو یہ ہندوں کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کبھی دوسرے روپ میں کبھی اپنے اصل روپ میں دوبارہ جنم لیتا ہے فرہاد کیا تمہیں یقین ہے کہ روپا مرنے کے بعد پھر پیدا ہو گئی ہے نہیں ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد صرف قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تاکہ خدا بزرگو برتر کے آگے اپنے مال کا حساب دے سکے تم جگپال کو پاگل نہ سمجھو وہ اپنے عقیدے کے مطابق باتیں کر رہا ہے تو پھر روپا کون ہو سکتی ہے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جس جوان لڑکی کو اس نے دیکھا ہے وہ روپا کی آخری بیٹی ہوگی اور روپا کی ہمچکل ہوگی اسے آگے کہنے دو شاید میری بات کی تصدیق ہو جائے سونیا نے جگپال سے کہا میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی آگے کہو وہ کہنے لگا تقریباً 45 پرس کے بعد اچانک روپا کو دیکھ کر میں ساری دنیا کو بھول گیا میں نے خوشی سے کامتے ہوئے کہا روپا تم یہاں وہ اپنی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو پھر وہ بولی تم مجھے روپا کیوں گئے رہے ہو کیا مجھے پہچانتے ہو ہاں روپا میں تمہیں اتنا پہچانتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنے کو نہیں پہچان سکتا تم کیشونات کی بیٹی ہو اب سے 57 برس پہلے تم رائپور میں پیدا ہوئی تھی ہم دونوں بچپن سے بیٹھے بیٹھے محبت کرتے رہے 13 برس کی عمر میں تم نے سونے کی بالی پہننے کی ضد کی میں نے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے چوری کی پھر پکڑا گیا بیٹھے بیٹھے جیل چلا گیا پانچ برس بعد واپس آیا تو تمہاری شادی ہو چکی تھی وہ میری باتیں بڑے گوھر سے سن رہی تھی پھر میری بات کو دہرانے لگی میں رائپور میں پیدا ہوئی کیشونات کی بیٹیوں اور 13 برس کی عمر میں تم سے بچھڑ گئی ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا میں تمہیں سپنوں میں دیکھتی رہی ہوں تمہارا نام تمہارا نام وہ یاد کرنے لگی تو میں نے اپنا نام بتایا وہ خوش کر بولی ہاں تمہارا نام جگ پال ہے یہ نہ میرے دل کے دھڑکنے بھی پکارتی رہتی ہیں تم کہاں کھو گئے تھے میرے بوڑھے پریمی وہ مورتی کے پیچھے سے میرے پاس آئی میں نے اس سے پوچھا تم جوان کیسے رہ گئیں وہ بولی تم بدیسی لوگوں میں رہ کر یہ بھول گئے ہو کہ ہمارے دیس کے پریم کرنے والے مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتی ہیں میری آتمہ تمہارے لئے بٹک رہی تھی اس لیے میں اس انسار میں پھر تمہیں پانے کے لیے آگئی ہوں میں نے خوش ہو کر کہا میں بیٹھے بیٹھے بھول گیا تھا کہ پیار کرنے والے دوبارہ جنم لیتی ہیں سونیا نے بیزار ہو کر کہا تم یہ دوسرے جنم کی بکواس کب ختم کرو گے بھئی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے لئے دوبارہ جوان اور کماری لڑکی بن کر اس دنیا میں آئی ہے اب آگے کہو جگپال نے شکایتن کہا مادام اس سائنسی دور میں بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی اسے روپا نے اپنے دوسرے جنم سے ثابت کر دیا مجھے بیٹھے بیٹھے دکھ پہنچ رہا ہے کہ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی آپ میری روپا سے دلچسپی نہیں لے رہی ہیں میں بعد میں دلچسپی لوں گی پہلے یہ بتاؤ کہ پھر کیا ہوا پھر روپا مجھے گوھر سے دیکھنے لگی مجھے اپنے بڑھاپے پر شرم آ رہی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے گوھر سے میرے چہرے کی جھریوں کو نہ گن رہی ہو پھر اس نے اداس لہجے میں کہا میں سمجھی تھی کہ تم مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو مگر تمہیں تو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ میں نے دوبارہ جنم لیا ہے میں بیٹھے بیٹھے شرمندگی سے بولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا پیار عمر ہے اب میں بھی اپنے پیار کو عمر بناوں گا آؤ ہم یہ کاغذات لے کر اس دیش سے باہر چلے جائیں وہ میرے ہاتھوں میں کاغذات کو دیکھتے ہوئے بولی آہ تم میرے محبوب نہیں ایک مجرم ہو تم میرے لیے نہیں ان کاغذات کے لیے آئے ہو روپہ تم بیٹھے بیٹھے مجھے غلط نہ سمجھو بے شک میں کاغذات کے لیے آیا تھا مگر تمہارے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم اسے واپس لے سکتی ہو وہ میرے ہاتھوں سے ان کاغذات کو لیتی ہوئی بولی میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کاغذات ہیں لیکن یہ اگر کھو جائیں گے تو وہ مجھے مار ڈالے گا کون میں نے پوچھا پھر بڑے عظم سے کہا میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بیٹھے بیٹھے نہیں مار سکتا مجھے بتاؤ وہ کون ہے میں اسے نہیں جانتی ہوا یہ کہ میں تمہیں پانے کے لیے بے چین تھی بچپن سے میرے سپنے میں ایک بڑھا آتا تھا جب میں جوان ہوئی تو وہ کچھ اور بڑھا ہو گیا بلکل تمہارا ہمشکل تھا مجھ سے کہتا تھا روپا مجھے یاد کرو میں تمہارے لیے چور بن گیا جیر چلا گیا مجھے نہ بھولو آؤ میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں اس بڑھے کی باتیں سن کر میرا دل محبت سے بھر جاتا اس دنیا کے نوجوان مجھے ایک آنک نہیں بھاتے تھے میں سوچتی تھی کہ میں اپنے سپنوں کے بڑھے راجہ سے شادی کرلوں گی پھر ایک رات میرے سپنے میں اس بڑھے نے آ کر کہا روپا ناغپور کے ودوہ آشرم میں آ جاؤ تمہارے من کی مراد پوری ہوگی اس سپنے کے بعد جب میری آنکھیں کھلیں تو پھر میں رائے پور میں نہ رہ سکی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر یہاں گئی اس آشرم میں یہ کمرہ حاصل کیا بھگوان کی مورتی کو یہاں رکھا پھر دن رات تمہارے ملنے کی پراتھنا کرتی رہی کل رات جب میں پوجہ کر رہی تھی تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا ایک لمبت رنگا آدمی ہاتھ میں ریوالور لی آیا اس نے دھمکی دی کہ میں شور مچاؤں گی تو وہ مجھے مار ڈالے گا میں تم سے ملنے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے جو پرہی اس آدمی نے کہا دشمن میرا پیچھا کر رہی ہیں میں یہ اہم کاغذات تمہارے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں کل رات کو کسی وقت آ کر واپس لے جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے کاغذات اتحال کے نیچے رکھ دیئے پھر کھڑکی کے پاس جا کر بولا دشمن میری لاش کو پا سکتی ہیں مگر ان کاغذات تک نہیں پہنچ سکتی یہ اٹومک تھیوری ہے ہمارے دیس کو بہت طاقتور بنائے گی اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے میں تمہارے اور بھگوان کے بیچ انہیں رکھ کر جا رہا ہوں اگر یہ کسی کے ہاتھ لگیں گے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا یہ دھمکی دیکھ کر وہ کھڑکی کے راستے چلا گیا اب میں ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں کل رات سے اب تک میں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا دن کے وقت کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو طلاب کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے ایک دوربین کے ذریعہ میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے فوراں ہی دونوں کھڑکیاں بند کر دیں ابھی تمہارے آنے سے پہلے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی گیس پھیل رہی ہو میرا سر چکرانے لگا تو میں نے کھڑکیاں کھول دیں پھر بھگوان کے مورتی کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی میں نے اسے ڈھارس دی گھبراؤ نہیں میں ان کاغذات کے ساتھ تمہیں یہاں سیاسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ کاغذات کو تھال کے نیچے رکھتی بھی بولی وہ لمبا ترنگا آدمی دیس سے وقت ہے ہمیں بھی دیس کی بھلائی کے لیے ان کاغذات کی حفاظت کرنی چاہیے میں اپنی روپہ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے کہا میں صرف تمہیں چاہتا ہوں تمہاری خاطر اپنے بوس سے جھوٹ بولوں گا کہ کاغذات نہیں ملے لیکن تم کب تک ان کی حفاظت کے لیے یہاں چھپی رہوگی یہی سوچ کر میں پریشان ہوں آج میرے مرنے کی رات ہے اگر میں مر جاؤں گی تو میں نے حیرانی سے پوچھا یہ تم بیٹھے بیٹھے کیا کہہ رہی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں آج پوراں ماشی کی رات ہے اس رات میں مر جائے کرتی ہوں ٹھیک تین بجے میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں کوئی دور سے کہتا ہے آجاؤ واپس آجاؤ میں نے گھبرا کر کہا نہیں روپا تمہارا پیار تمہیں مل گیا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی اگر آئے گی بھی تو کیا فرق پڑتا ہے تم تو پھر میرے لئے جنم لے لیتی ہو ہاں پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا مجھے لگتا ہے جیسے میں خواب میں چل رہی ہوں پھر چلنے کا احساس بھی نہیں رہتا شاید میں مر جاتی ہوں پھر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میری آنکھ کسی ہسپتال میں کھلتی ہے اس نے سہارے کے لئے پھر میری گردن میں باہن ڈال دی پھر بولی تم بوڑے سہی مگر جنم جنم کے ساتھ ہی ہو میں تمہیں پا لینے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لئے بھی مرنا نہیں چاہتی مجھے اپنے بازوں میں چھپا لو اہ ایسے وقت تو شدت سے احساس ہوا کہ میرے بازوں بیٹھے بیٹھے بوڑے ہو گئی ہیں بھگوان نے عجب مزاک کیا ہے مجھے بوڑا کر کے میری محبوبہ کی جوانی لوٹا دی اس دنیا کے کسی عاشق پر ایسا ظلم نہ ہوا ہوگا میں نے اسے اپنے بازوں میں چھپانا چاہا تو بیٹھے بیٹھے خود میری بوڑی ہڈیاں اس کے بازوں میں چھپ گئیں محبت کی چھاؤں میں پتا نہ چلا کہ بیٹھے بیٹھے کس طرح وقت گزر گیا باہر کہیں تین کا گھنٹہ بج رہا تھا اس آواز کے ساتھ کہیں دور سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی روپہ اچانک کامپنے لگی لرستیوی آواز میں بولنے لگی نہیں میں اب نہیں مرنا چاہتی اچانک وہ ایک جھٹکے سے یوں الگ ہو گئی جیسے نادیدہ ہاتھوں نے اسے کھینچ کر مجھ سے جدا کر دیا ہو کمرے کا دروازہ ہل رہا تھا جھٹکے کھا رہا تھا اس کی چٹکنی لرستیوی بج رہی تھی پھر وہ نیچے سے رک گئی دروازہ کھلتا چلا گیا اس کے ساتھ ایک قریبی مندر کے گھنٹے زور زور سے بجنے لگے کھلے ہوئے دروازے کے باہر دو پجاری دھوتی پہنے کرے تھے دھوتی سے اوپر آدھا بدن ننگا تھا ننگے بدن پر کاندے سے کمر تک جینیوں بندہ ہوا تھا دونوں کے سر منڈے ہوئے تھے دونوں کے ہاتھوں میں پیتل کے تھال تھے ہر تھال پر ایک دیا روشن تھا گیندے کے پھول اور سندور کی ڈبیا تھی میں نے روپہ کو دیکھا تو اس کے دیدے پھیل کر ساکت ہو گئے وہ آستہ آستہ پجاریوں کی طرف بڑھ رہی تھی دونوں پجاری پلٹ کر جا رہے تھے میں نے روپہ کے پیچھے چلتے ہوئے آواز دی رک جاؤ تم کہاں جا رہی ہو وہ خاموش تھی جیسے میری آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ رہی ہو میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر سوچا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اس لئے تیزی سے پلٹ کر بھگوان کی مورتی کے پاس آیا لیکن اب وہاں تھال کے نیچے کاغذات نہیں تھے وہ کمرے سے آپ ہی آپ غائب نہیں ہو سکتے تھے شاید اس وقت جب میں پجاریوں کو دیکھ رہا تھا تب روپہ نے اپنے دیش کی بھلائی کے لیے ان کاغذات کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہوگا میں پھر بھاگتا ہوا روپہ کے پاس پہنچ گیا اب دو پجاریوں نے دونوں طرف سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا بیٹھے بیٹھے اسے زینے سے اتار رہے تھے کتنے ہی گھنٹوں کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں سنکھ بج رہے تھے روپہ کو موت پکا رہی تھی میں نے زینے سے اترتے ہی روپہ کے پشت پر لہراتے ہوئے انچل کو تھام لیا کیونکہ مندر کا سین شروع ہو چکا تھا اور وہاں لوبان کا دھویں اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس دھویں میں چھپتی جا رہی تھی جی میں آ رہا تھا کہ پجاریوں کو کچھا جب آ جاؤں مگر وہ جوان اور تگڑے تھے میں اپنی جوان میں حبوبہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا جب انسان بیٹھے بیٹھے دشمنوں کو نہیں مار سکتا تو بزدل من کر دوست کے ساتھ مرنے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا روپہ میں تمہارا انچل نہیں چھوڑوں گا تمہارے ساتھ مر جاؤں گا روپہ کی آواز مر چکی تھی دھویں اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی تھی پھر کہیں میرے قدم ڈگمگانے لگے اب پاؤں تلے پختہ فرش نہیں تھا کہیں پتھر کہیں کچھی زمین تھی ایسی جگہ میں روپہ کی پوچھتے سے ٹکرا گیا کیونکہ وہ اچانک روک گئی تھی اس وقت میں نے بیٹھے بیٹھے روپہ کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا وہ سہارا لینا چاہتی تھی میں اسے سہارا دیتے دیتے اس کے ساتھ ہی زمین پر گر پڑا زمین کی سختی سے اور روپہ کے بوجھ سے میری ہڈیاں کرکڑا کر رہ گئیں تھوڑی دیر تک میرا سر چکراتا رہا پھر دھوان چھٹنے لگا تو میرے بھی ہواس بیٹھے بیٹھے درست ہوتے گئے روپہ کے پہلے ہوئے دیدے ساکت تھے اس کی سانس نہیں چل رہی تھی جسم بھی ساکت ہو چکا تھا میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر زمین پر ڈالا اسے جھنجوڑ کر آواز دی مگر وہ بہت پہلے ہی بیٹھے بیٹھے مر چکی تھی ایک دم سے مجھے رونا آ گیا میں کتنا بدنصیب ہوں پندرہ برس کی عمر تک روپہ سے صرف ہاتھ تھامنے والی محبت کرتا رہا پنتالیس برس بعد وہ ملی تو میرا بڑھاپا پھر وہی ہاتھ تھام کر رہ جانے والی محبت کر سکتا تھا بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی کی محبت مل جائے تو بیٹھے بیٹھے یہی گنیمت ہے مگر وہ مل کر پھر بچھڑ گئی تھی میں اپنی بدنصیبی پر روتا رہا تب بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ یہ روپہ کی عارضی موت ہے پہلے بھی وہ مرنے کے بعد کسی نہ کسی ہسپتال میں پہنچ کر زندہ ہو گئی تھی اب بھی ہو سکتی ہے لہٰذا مجھے فوراں ہی بیٹھے بیٹھے اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے ہسپتال پہنچانے کے خیال سے وہ کاغذات یاد آئی وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ سکتے تھے میں انہیں اپنے پاس رکھنے کے لئے اس کے لباس کو ٹٹولنے لگا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میں اس کے لئے رو رہا تھا دل کہتا تھا کہ اپنی روپہ کے سینے پر سر رکھ کر جان دے دوں اتنا کہہ کر جگ پال چپ ہو گیا سونیا نے دیکھا وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب روان تھا ایک جوان دو شیزہ اور ایک بڑھے مرد کی محبت پہلی بار دیکھنے اور سننے میں آئی تھی میں خود اس بڑھے کی سوچ پڑھنے کے دوران متاثر ہو گیا کیونکہ وہ سچ موچ روپہ کے لئے بلک رہا تھا سونیا بھی اس سے متاثر ہو گئی مگر اس نے ہمدردی ظاہر نہیں کی صرف نرمی سے کہا جب وہ مر چکیا تو اس کے لئے رونا فضول ہے وہ نہیں مر سکتی میں بیٹھے بیٹھے پھر اسے تلاش کرنے کے لئے ہندوستان جاؤں گا میں اس کے مردہ جسم کو ٹٹول کر کاغذہ تو تلاش کر رہا تھا کاغذہ تو نہیں ملے ایک گھونسہ ملا میں اُلٹ کر دوسری طرف گر پڑا تب میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا میرے چاروں طرف بھارتی سپاہی رائفل نے لیا کھڑے تھے ایک فوجی افسر نے کہا بھوڑے تجھے شرم نہیں آتی ایک مردہ لڑکی کے بدن کو ٹٹول رہا ہے میں نے بیٹھے بیٹھے کہا یہ میری روپہ ہے میرے بچپن کا پیار ہے مجھے اس کے ساتھ ہسپتال لے چلو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی افسر نے خوشک لہجہ میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ زندہ ہو جائے گی تم بھی یہ جان لو کہ تمہارے تمام ساتھی گرفتار ہو چکی ہیں اس کے حکم سے دو سپاہی مجھے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگے میں چیخ رہا تھا روپہ کو آوازیں دے رہا تھا مگر دونوں سپاہی بیٹھے بیٹھے مجھے تنکے کی طرح اٹھا کر وہاں سے لے گئے آگے جیل خانہ کی دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایک گاڑی کی جالی سے ریڈ پاور کے جاسوس جھانکتے ہوئے نظر آئے واقعی میرے ساتھی قید کر لیے گئے تھے مجھے دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا وہاں ریڈ پاور کے تین جاسوس قیدی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے پھر دونوں گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں ہماری گاڑی پیچھے تھی ریڈ پاور کے ایک جاسوس نے مجھ سے بوچھا وہ کاغذات محفوظ ہے نا میں نے بیٹھے بیٹھے جل کر کہا میری دنیا لٹ گئی ہے روپہ بچھڑ گئی ہے ہم جیل جا رہی ہیں اور تمہیں کاغذات کی پڑی ہے اس نے گرہ کر کہا بکواس مت کرو تم جیل میں نہیں جاؤگے ابھی وہ کاغذات لے کر سیدھے رین بسیرہ ہوتل میں جانا وہاں کمرہ نمبر دس میں ہمارا آدمی ان کاغذات کی مایکرو فلم تیار کرے گا میں نے غصے سے کہا میری پاس وہ کاغذات نہیں ہے تم پھر بکواس کر رہے ہو آشرم کے جس کمرے کو تم نے قرائے پر حاصل کیا تھا وہاں تمہارے جانے کے بعد میں موجود تھا میں اس کمرے کے کھڑکی سے نکل کر روپہ کے کمرے کے کھڑکی کے پاس آ گیا اس وقت میں نے دیکھا وہ لڑکی محبت کا اظہار کرتی ہوئی تم سے لپڑ گئی تھی پھر اس نے ان کاغذات کو تمہاری جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا اسی وقت میں نے نیچے دیکھا یہاں کے فوجی میری طرف رائفلیں اٹھائے کھڑے تھے مجھے مجبوراً خود کو گرفتاری کے لئے پیش کرنا پڑا میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں تم اس کمرے سے فرار ہو جاؤ گے لیکن تم پر تو عشق کا بہت سوار ہو گیا دیکھو وہ کاغذات موجود ہیں یا نہیں میں نے فوراں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی جیب ٹٹولی پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کاغذات میری جیب میں موجود تھے مجھے شرم آئی کہ روپا نے تو مرتے مرتے بھی دیس بھگتی کا ثبوت دیا وہ کاغذات میری جیب میں چھپا دیے اور میں ہوں کہ ریڈ پاور جیسی غیر ملکی تنظیم کے لئے کام کر رہا ہوں ریڈ پاور کے جاسوس نے پوچھا کیا تم یہ کاغذات ہم سے چھپانا چاہتے تھے نہیں میں بیٹھے بیٹھے قسم کھاتا ہوں کہ مجھے ان کاغذات کا علم نہیں پتہ نہیں کب روپا نے اسے میری جیب میں رکھ دیا اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر روپا اپنے دیس کے لئے کام کر رہی تھی اور ہمیں گرفتار کرانا چاہتی تھی تو پھر یہ کاغذات تمہیں کیوں دے دیے اس لئے کہ وہ مجھ سے بیٹھے بیٹھے محبت کرتی ہے بکو مت آگے جا کر یہ گاڑی رکنے والی ہے اس گاڑی میں سفر کرنے والا بھارتی افسر ہمارا آدمی ہے چونکہ ہم سب کو کسی گنتی کے بغیر دونوں گاڑیوں میں ٹھونسا گیا ہے اس لئے دوسری گاڑی کا افسر اس گاڑی کے افسر کو الزام نہیں دے سکے گا کہ ایک قیدی یہاں سے غائب ہوا ہے وہ مجھے بیٹھے بیٹھے تمام باتیں سمجھا رہا تھا اور ہدایت کر رہا تھا کہ مجھے فوراں نہیں رین بسیرہ کے کمرہ نمبر دس میں پہنچنا ہوگا آگے جا کر سچ مجھ وہ گاڑی بیٹھے بیٹھے رک گئی اس کے رکتے ہی پچھلا دروازہ کھلا ایک سپاہی نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا اس کے ساتھ یہ دروازہ دوبارہ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اب میں بیٹھے بیٹھے دوبارہ آزاد ہو گیا میرا دل روپا کی طرف پرواز کر رہا تھا ریڈ پاور کا خوف نہیں تھا روپا کو وہ لوگ کس ہسپتال میں لے گئی ہیں وہاں پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی رات کی تاریخ کی ابھی باقی تھی میں نے آشرم کے چوکیدار کے پاس جا کر پوچھا کیا یہاں مسافر کو ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے اس نے کہا آج نہیں مل سکتی ابھی فوج والوں کا یہاں پہرہ ہے بہت سے جاسوس پکڑے گئی ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے دیس کے دشمن پکڑے گئے اچھا تمام جاسوس مرد ہیں یا کوئی عورت بھی ہے ایک عورت تھی سونا ہے کہ مر گئی اسے پولیس ہسپتال لے گئی ہیں پولیس ہسپتال کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا لیکن روپا مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں ہسپتال کے پچھلے اسے کی طرف گیا ارادہ یہ تھا کہ پہرے دار ذرہ ادھر ادھر ہوں گے تو میں جان ہتھیلی پر رکھ کر روپا کے پاس پہنچ جاؤں گا ایسے ہی وقت مجھے بیٹھے بیٹھے محسوس ہوا کہ روپا میرے اندر بول رہی ہے میرے پریمی میں تمہارے لئے پھر زندہ ہو رہی ہوں میں پھر تم سے ملنے والی ہوں میں نے اپنے آپ کا ٹوٹولا میرے اندر جیسے روپا کی روپ بیٹھے بیٹھے بول رہی تھی پھر میں اپنے آپ سے بولنے لگا مجھے ایک ٹیکسی کو انگیج رکھنا چاہیے روپا زندہ ہو کر ادھر آئے گی تو فرار ہونے کے لئے کسی گاڑی کی ضرورت پیش آئے گی پھر میں نے اپنے دل میں کہا میں کسی ٹیکسی والے کو کیوں روکوں روپا کو کیا معلوم کہ میں ہسپتال کے پچھلے اسے میں موجود ہوں پتہ نہیں ہے فضول سی بات بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں کیوں آ رہی ہے میں نے یہ سوچا مگر اس وقت ایک ٹیکسی کو سامنے سے گزرتے دیکھ کر بے اختیار آواز دی ٹیکسی بیٹھے بیٹھے رک گئی تب مجھے خیال آیا کہ ایک انجانی طاقت ہے جو اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے کام کرا رہی ہے اور میں ایک کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ کام کر گزرتا ہوں مثلاً ریڈ پاور کے اہم کام چھوڑ کر میں بہت بڑی تنظیم کے مخالفت مول لے رہا تھا کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ ایک طاقت تھی جس نے روپا کی طرف مجھے بیٹھے بیٹھے موڑ دیا میں بے اختیار ہسپتال کے پیچھے چلایا پھر میں نے بے اختیار ٹیکسی والے کو روک دیا ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا بہو کتھے جانا ہے میں نے کہا ایتھے اڑی کنا ہے میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے کے مو مانگے پیسے دوں گا میری بات پوری ہوتے ہی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں میں نے حیرانی سے دیکھا روپا دورتی ہوئی چلی آ رہی تھی مادام سونیا کیا یہ آپ کے لیے بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پہلے میرے دماغ نے ٹیکسی روکنے کی بات سوچی میرے اپنے دماغ نے یقین دلایا کہ روپا زندہ ہو کر ادھر آئے گی اور وہ سچ موچ آگئی یہ ایک اور کرنے کا مقام تھا سونیا سوچنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ روپا جو چاہتی تھی وہی بات جگپال کے دل میں پہلے سے اتر گئی تھی فرہاد تم کہاں ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری طرح روپا بھی دوسروں کے دماغ میں بولتی ہو میں نے کہا سونیا میں سلسلہ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں جگپال کی رام کہانی نے روپا کو اب ایک نئے انداز میں پرے سرار بنا دیا ہے تم اس بڑھے سے سوالات کرو شاید روپا کی حقیقت کھل جائے سونیا نے بڑھے سے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ روپا کرو نے پہلے ہی تمہیں ٹیکسی انگیج کرنے کے لئے کہا تھا میں بیٹھے بیٹھے یہی سمجھتا ہوں کہ روپا کرو میرے اندر بولتی ہے سونیا نے کہا یہ بکواس ہے روح کی کوئی زبان نہیں ہوتی اگر میں تمہارے اندر بولنوں تو یہ ٹیلی پیتھی کہلائے گی کیا تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعہ تمہیں نچا رہی تھی میں فرہاد علی تیمور خود کو ٹیلی پیتھی کے میدان میں یکتا و تنہا سمجھتا ہوں میں یہ یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ ایک حسین پجارن یہ علم جانتی ہوگی اور اگر جانتی ہے تو پھر میرے اور سونیا کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بڑھے جگ پال نے سونیا کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں کہ ٹیلی پیتھی ایک تسلیم شدائلم ہے لیکن روپا کا تعلق آتما سے ہے یعنی روحانیت سے ہے یہ بات اس طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ میرے لئے دوبارہ جنم لے کر بیٹھے بیٹھے اس دنیا میں آئی ہے سونیا نے چڑھ کر کہا میرا دماغ نہ کھاؤ تمہاری داستان سننے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں تمہیں بتاتی ہوں ذرا گوھر سے سنو بوڑھا گوھر سے سننے کے لئے زینے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے چاروں بے زبان بیٹے سونیا کو گہری توجہ سے دیکھ رہے تھے سونیا نے کہا بوڑھے توتے سنو تم نے پندرہ برس کی عمر میں روپا سے عشق کیا اس وقت روپا تیرہ برس کی تھی اب تم ساٹھ برس کے ہو اگر روپا زندہ ہوتی تو اٹھاون برس کی ہوتی بولو درست ہے بوڑھے نے سر ہلا کر کہا بیٹھے بیٹھے بالکل درست ہے سونیا نے بات آگے بڑھائی تمہارے بیان کے مطابق روپا کی شادی کسی دوسرے سے ہو گئی اس نے کئی بچوں کو جنم دیا آخر میں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اگر روپا پہ انتالیس ستیس برس کی عمر میں اس بیٹی کو جنم دے کر مر گئی تھی تو اب اس بیٹی کی عمر کم از کم بیس برس ہوگی بوڑھے نے آجزی سے کہا بھگوان کے لئے اس کی عمر زیادہ نہ بتاؤ میں نے بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا ہے اس کے لئے شاعر نے کہا ہے کہ برس پندرہ کا یا کہ سولہ کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن مطلب یہ کہ وہ بیٹھے بیٹھے بہت کم سن ہے چلو کم سن ہے مگر وہ اپنی ماں کی ہمشکل ہو سکتی ہے بوڑھے نے اطراف کیا ہاں کتنی ہی لڑکیں اپنی ماں کی ہمشکل ہوتی ہیں سونیا بولی تو پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھ دے کہ جس لڑکی سے تم مل چکے ہو وہ روپہ نہیں بلکہ روپہ کی بیٹی ہے تم ساٹھ برس میں سٹھے آگئی ہو اپنی محبوبہ کی بیٹی سے عشق کر رہی ہو این؟ وہ بخلا گیا یہ بیٹھے بیٹھے تم کیا کہہ رہی ہو رام رام میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اگر تم ہمارے دیس میں پیدا ہوتی تو آبا گون کے عقیدہ کو تسلیم کر دیتی پھر تمہیں یقین ہو جاتا کہ محبت کرنے والوں کی روح پچھلے جنم میں پیاس ہی رہ جائے تو وہ محبت کی تکمیل کے لئے دوسری بار بیٹھے بیٹھے جنم لیتی ہیں تم اسے روپہ کی بیٹی نہ سمجھو وہ خود روپہ ہے سونیا نے بھیزاری سے اپنا سر تھام لیا تب میں نے اسے مخاطب کیا سونیا میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ بوڑھے جگپال کا مذہبی عقیدہ ہے وہ روپہ کی بیٹی کو آخری دم تک روپہ سمجھ کر عشق کرتا رہے گا وہ سوچ کے ذریعہ غصہ میں بولی جہنم میں جائیے بوڑھا میں اس کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کر سکتی تم بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میری جان غصہ تھوک دو اور ہستے مسکراتے اس کے سامنے یہ تسلیم کر لو کہ روپہ دوسرا جنم لے کر اور سولہ برس کی کباری بن کر اس سے عشق کرنے اس دنیا میں آگئی ہے تسلیم کر لینے سے فائدہ کیا ہوگا ابھی فائدے کی نہیں نقصان کی بات سوچو بوڑھے جگپال کی باتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ روپہ بھی انسانی دماغوں کو پڑھ لیتی ہے اس نے جگپال سے پہلے ہی ملاقات میں یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس کی محبوبہ روپہ ہے یقیناً اس نے جگپال کی سوچ کو پڑھ لیا تھا پھر یہ کہ ہسپتال کے باہر جگپال کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کسی طرح پہرے داروں کی آنکھ بچا کر وہ روپہ کو دیکھنے جائے گا کہ وہ زندہ ہو چکی ہے یہ اب تک مردہ ہے ایسے ہی وقت جگپال کے دماغ میں یہ بات آئی کہ روپہ ہسپتال سے فرار ہو کر آئے گی لہٰذا ایک ٹیکسی کو انگیج رکھنا چاہیے پھر یہ ہی ہوا کہ جگپال نے ایک ٹیکسی کو رکا اور روپہ ہسپتال سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گئی ان واقعات سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ روپہ میری طرح دوسروں کے دماغوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہے دوسری بات یہ کہ وہ حب سے دم کی ماہر ہے پولیس والوں نے اسے مردہ سمجھ کر ڈاکٹروں سے تصدیق کے لیے ہسپتال پہنچایا وہاں سے وہ اپنی سانسوں کو اتدال پر لاکر فرار ہو گئی سونیا نے اعتراف کیا میں بوڑھے کی بکواس میں علج گئی تھی اس لئے ان واقعات کا صحیح تجزیہ نہ کر سکی یہ بات باعث تشویش ہے کہ وہ صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں بلکہ حب سے دم کی ماہر بھی ہے ہاں سونیا روپہ ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے وہ دو بڑی تنظیموں میں سے کسی ایک کے ہتھے بھی چڑے گی تو انجامے کار ہمارے مقابلے پر کھڑی ہو جائے گی مقابلہ تو خیر میں نے ماسٹر یوشے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بھی کیا ہے جب ایسا وقت آئے گا تو ہارجیت کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا پریشانی کی بات یہ ہے کہ جلد یا بدیر روپہ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو تمہارے دماغ کے پیچھے فرہاد بول رہا ہے مائی گوڈنس یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اسی سے نمٹنا ہوگا کیوں خوامخواہ اسے گالی دے رہی ہو ہاں تمہیں تو برا لگے گا سن لیانا کہ وہ کباری ہے سولہ برس کی ہے پھر یہ کہ حسین بھی ہے اب تو تمہارے دل نے اسے کے لئے دھڑکنا شروع کر دیا ہوگا شکوکو شبھات کا علاج حکیم لکمان کے پاس پینا تھا پھر بھلا میں تمہارا علاج کیسے کر سکتا ہوں میں تمہیں ایک اچھی بات سمجھا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے کسی کو دشمن سمجھ کر گالی نہ دو ہو سکتا ہے کہ روپہ دوست بن جائے ضرور بنے گی لڑکیوں سے دوستی کا فن کوب جانتے ہو میں بھی تمہارے فریب میں آ کر تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی مجھے یہاں کے حالات میں علچہ رہی ہو میں صاف کہہ دیتی ہوں کہ اب تمہارے فریب میں نہیں آؤں گی میں تمہیں اپنا سمجھ کر تم سے اپنا کام لیتا ہوں اگر تم اسے فریب سمجھتی ہو تو میرا کوئی کام نہ کرو صرف ایک اچھی دوست بن کرو یعنی صرف دوست بن کر ہمارے درمیان اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو میری جان ہو میری جان کے ساتھ رہو گی بس بس میں لفظوں کے فریب میں نہیں آؤں گی میں یہاں کی ساری مصروفیات چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں چمپینزی اور شیلہ وغیرہ کا کیا ہوگا میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا وہ لوگ بچے نہیں ہیں اپنے حالات سے آپ نمٹ لیں گے جب میں تمہارے لئے ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں تو چمپینزی اور شیلہ کس قنطی میں ہیں اچھی بات ہے تم میرے پاس آؤ مگر ایک بات یاد رکھو کہ میں روپا کے خطرے سے نمٹنے کے لئے اس کا سامنا ضرور کروں گا تم میرے راستے کی دیوار نہ بننا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسی لئے تو آ رہی ہوں کہ تم کسی لڑکی کا سامنا نہ کرو یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ کسی موقع پر روپ آسانی سے میرے اور تمہارے دماغ تک پہنچ جائے وہ ہم تک نہیں پہنچے گی میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے تدبیر بتاؤ میں سن رہا ہوں دیکھو فرہاد تم دنیا والوں کے لئے مر چکے ہو آج سے میں بھی مر جاتی ہوں چپ چپ سنو آج سے میں سونیا کے نام کو ہمیشہ کے لئے گم کر دوں گی دوسرا روپ اختیار کروں گی اس طرح ہم دونوں کے نام اور دونوں کے روپ بدل جائیں گے تو ہم کسی پرفیزہ مقام پر ایک خوبصورت سا کارٹیج بنا کر آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے عورت کا وہی پرانا مطالبہ کہ گھر بساؤ اور بچے پیدا کرو سونیا ہزار آنی عظم کی مال کا سہی مگر آخر کار عورت ہی تھی وہ میرے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کے سوا دوسرا خواب نہیں دیکھ سکتی تھی میں اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ میں مستقل طور پر گھرے لو زندگی نہیں گزار سکتا لیکن سونیا کی خود اعتماد یہ تھی کہ وہ مجھے لگام دے کر رکھ سکے گی میں نے کہا جب تم ایک گھر بسانے کی زد کر رہی ہو تو پھر میں اپنی جان کی زد ضرور پوری کروں گا تم بڑھے جگ پال کے ساتھ ہندوستان آ جاؤ میں تم سے وہی ملوں گا میں ہندوستان نہیں جاؤں گی وہاں روپہ ہوگی تو مجھے بے وکف نہ بناو پہلے تم اس بڑھے سے پوچھو تو سہی کہ روپہ اسے دوبارہ مل کر کیسے بچھڑ گئی تھی جب ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تو میں کس لئے پوچھوں اس لئے کہ تم بڑھے جگ پال کا اعتماد حاصل کر کے وہاں میک اپ کا سامان منگوا سکتی ہو وہی تمہیں رومانیہ کی حدود سے باہر نکال سکے گا سونیا تھوڑی دیر تک سوچ دی رہی پھر اس نے جگ پال سے پوچھا آگے بتاؤ جب روپہ ہسپتال سے فرار ہو کر تمہاری انگیج کی ہوئی ٹیکسی تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوا بڑھے جگ پال نے کہا میں نے اسے دیکھتی اپنی جیب سے وہ اہم کاغذات نکالتے ہوئے کہا پیاری روپہ کیا تم نے یہ کاغذات بیٹھے بیٹھے میری جیب میں رکھ دیئے تھے وہ ہسپتال سے دوڑتی ہوئی آئی تھی اس لیے ہاں پر ہی تھی اس نے کاغذات لیتے ہوئے کہا پیارے ذرا ادھر جا کر دیکھو گھبراہٹ میں میرا پرس کہیں گر پڑا ہے ایک پرس تو کیا میں اس کے لیے بیٹھے بیٹھے آسمان سے تارے توڑ کر بھی لا سکتا تھا میں بھاگتا ہوا ادھر گیا جدھر سے وہ آئی تھی پرس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں روپا کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ بڑھاپے کے باعث میری بینائی کمزور ہو چکی ہے اس لیے میں پرس کو تلاش کرتا ہوا دور نکل گیا تب رات کے سناٹے میں ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی میں نے پلٹ کر دیکھا ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی میں دوڑتا ہوا چیخنے لگا ٹھہرو رک جاؤ روپا ٹیکسی والے کو بیٹھے بیٹھے روک دو لیکن وہ پہلے تو میری آواز سے دور چلی گئی پھر نظروں سے بھی اوجل ہو گئی افسوس مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ٹیکسی والے بدماش ہوتی ہیں وہ بدماش میری محبوبہ کو لے کر فرار ہو گیا سونیا نے کہا تمہیں کب اکل آئے گی تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ روپا تمہیں بے وکوف بنا کر بھاگ گئی ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نہیں جو لڑکی میرے لئے دوسری بار دنیا میں آئی ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی سونیا نے ہار مان کر کہا اچھا وہ سچی میں جھوٹی اپنی کہانی جلد ختم کرو وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا کہانی تو ختم ہی سمجھو جب میں روپا کو تلاش کرتے ہوئے سڑک کی طرف آیا تو ریڈ پاور کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور وہ کاغذات طلب کرنے لگے میں نے بیٹھے بیٹھے بہانہ کیا کہ کسی نے میری جیب پر ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے لیکن انہوں نے میری باتوں کے یقین نہیں کیا مجھے ایک تیہ خانہ میں لے جا کر میری خوب پٹائی کی دوسرے دن کے اخبار سے انہیں پتا چلا کہ جس روپا کو مردہ سمجھا گیا تھا وہ ہسپتال سے فرار ہو گئی ہے تب ریڈ پاور والوں کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ میں روپا کا ساتھ دے رہا ہوں دو روز بعد ماسک مین کی طرف سے مجھے ایک پارسن ملا میں نے اسے کھول کر دیکھا اس ڈبے میں دو کٹی ہوئی زبانے تھی اور کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا ہوا تھا جاگپال یہ تمہارے دو بیٹوں کی زبانے ہیں میں غداری کی بہت ہی عبرتناک سزا دیتا ہوں اگر اب بھی تم نے وہ کاغذات ہمارے حوالے نہ کیے اور روپا کا پتہ نہ بتایا تو تمہارے باقی دو بیٹوں کی زبانے بھی کٹ لی جائیں گی میں اس پارسل کو کلیجے سے لگا کر رونے لگا قسمیں کھانے لگا کہ کاغذات میرے پاس نہیں ہیں اور میں روپا کا پتہ بیٹھے بیٹھے نہیں جانتا ہوں قصہ مختصر جب مجھے رومانیا پہنچایا گیا تو میرے باقی دو بیٹے بھی بے زبان ہو چکے تھے تب میرے دلو دماغ میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی روپا کی جدائی اور بیٹوں کی بے زبانی دونوں نے مجھے اور زیادہ بڑھا بنا دیا ماسک مین نے ہمیں اپنی تنظیم سے نکال دیا لیکن یہ پابندی بھی عید کر دی کہ ہم رومانیا سے باہر نہیں جا سکتے ہم باپ بیٹوں نے چھپکے چھپکے ایک ایسے شخص سے دوستی کی جو استیخ آنے والی مارت کا مالک تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں بیٹھے بیٹھے اس کے کام آؤں گا تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے میرے کام آئے گا اس کا سہارا پا کر میرے چانوں بیٹے استیخ آنے میں آ کر چھپ گئے ریڈ پاور کے آدمیوں نے میرے بیٹوں کا سراغ لگانے کے لیے پھر میری پٹائی کی میں نے کہا میرے عشق کی وجہ سے تم لوگوں نے ان کی زبانیں کٹ ڈالی وہ باپ سے بدزن ہو کر ساتھ چھوڑ گئی یہ کہہ کر میں رونے لگا انہیں مجھ پر ترس آ گیا انہوں نے پھر مجھے آزاد چھوڑ دیا جس شخص کا یہ تیخانہ ہے اس کا نام شنکر ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ہی دیس کا رہنے والا ہے کل اس نے مجھے بتایا کہ سونیا نام کی ایک عورت ریڈ پاور والوں کے ہاتھ لگئی ہے اگر ہم بیٹھے بیٹھے اسے غوا کر کے یہاں لے آئیں تو وہ ہم باپ بیٹوں کا ہندوستان پہنچا دے گی سونیا نے پوچھا یہ شنکر کون ہے وہ مجھ سے دلچسپی کیوں لے رہا ہے شنکر بیٹھے بیٹھے روپا کی طرح دیس بھگت ہے اس نے تمہارے متعلق بتایا کہ مادام سونیا دنیا کی ایک بہت بڑی خفیہ تنظیم کی ایک اہم عورت تھی بیٹھے بیٹھے سونیا کے اس تنظیم سے بگاڑ پیدا ہو گیا اب وہ ماسک مین کی دوست بن رہی ہے اگر ہم اسے یعنی تم سے دوستی کر لیں تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی سونیا کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیل گئیں اس نے پوچھا یہ شنکر میرے بارے میں سب کچھ کیسے جانتا ہے مجھے نہیں معلوم وہ آئے گا تو تم پوچھ لینا وہ کب آئے گا پتہ نہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہمارے فرار ہونے کا بندوبست کرنے گیا ہے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر تمہارے ساتھ ہندوستان جاؤں گی روپا کی آتما نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے یہی کہا ہے کیا سونیا چونک گئی یہ بات میرے لیے بھی چونکانے والی تھی سونیا نے میری سوچ کے مطابق پوچھا کیا روپا کی آتما نے تم سے رابطہ قائم کیا تھا پتہ نہیں اسے رابطہ کہتی ہے یا نہیں کل رات میں شنکر کس بات پر بیٹھے بیٹھے گوھر کر رہا تھا کہ ریڈ پاور کے پنجے سے تمہیں کیسے نکال کر لیا جا سکتا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہوگا ذرا بھی بھول چوک ہوتی تو ماسک مین مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا تب بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی میں نے سپنے میں دیکھا روپا مجھے پکار رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی پیارے جگپال میں بڑی ابھاگن ہوں تم سے مل کر پھر بیچھڑ گئی وہ بدماش ٹیکسی ڈرائیور مجھے بھگا کر لے گیا لیکن میرا پریم سچا ہے میں اس کے پنجے سے نکل آئی ہوں اور اب کئی ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں میں سپنے میں بیٹھے بیٹھے اس کی طرف بڑھنے لگا وہ پیچھے جاتی ہوئی بولنے لگی روپا کی باتیں سن کر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ کھل گئی اب تم دیکھ رہی ہو کہ روپا تک پہنچنے کے لیے میرے چاروں بیٹے تمہیں کس طرح یہاں لے آئی ہیں اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم بیٹھے بیٹھے شنکر کی دوست بن جاؤ پلیز وہ مجھے روپا کے پاس پہنچا دے گا جگپال کی باتیں سن کر سونیا نے مجھ سے کہا فرہاد اس بڑھے کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارا کھیل روپا کھیل رہی ہے میں نے کہا بے شک یہی بات ہے روپا اور شنکر تمہاری ذات سے دلچسپی لے رہی ہیں سونیا نے پوچھا اگر روپا ٹیلی پیتھی جانتی ہے تو اس نے مجھ سے دماغی رابطہ کیوں نہیں قائم کیا اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ روپا نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی تمہاری آواز سنی ہے نہیں فرہاد تم بھول رہے ہو روپا جب بڑھے جگپال سے دماغی رابطہ قائم کر سکتی ہے تو اس وقت اس بڑھے کے دماغ میں موجود رہ کر میری سوچ کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی سونیا درست کہہ رہی تھی اس وقت روپا بڑی آسانی سے جگپال کے ذریعہ سونیا کے دماغ تک پہنچ سکتی تھی میں سوچ کے ذریعہ سونیا سے گفتگو کر رہا تھا اس طرح روپا میری سوچ تک بھی پہنچ سکتی تھی پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی تھی خاموش کیوں تھی سونیا نے مجھے پکارا فرہاد کیا تم چلے گئے ہو نہیں میں تمہارے پاس موجود ہوں سوچ رہا ہوں کہ یہ روپا آخر کیا بلا ہے شکر ہے کہ تم نے پہلی بار کسی لڑکی کو بلا کہا ہے میں ایسی ہی بلاوں سے تمہیں بچانا چاہتی ہوں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ شنکر کی یہ آنے سے پہلے میں فرار ہو جاؤں سونیا وہاں سے فرار ہو کر کہاں جا سکتی تھی زیادہ سے زیادہ پھر ماسک مین کی پناہ میں پہنچ سکتی تھی میں اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ روپا کی اصلیت معلوم کروں یا اسے دور رہنے کے لئے سونیا کو ماسک مین تک پہنچا دوں سونیا نے کہا فرہاد میں اچھی طرح جانتی ہوں تم روپا تک پہنچنے کے لئے مجھے یہاں سے فرار ہونے کا مشورہ نہیں دوگے لیکن میں اب یہاں سے ضرور جاؤں گی میرے دماغ میں ایک تدبیر آئی کہ سونیا کی تسلی کے لئے اسے فرار ہونے کا مشورہ دوں اور جب شنکر وہاں آئے تو میں جگبال کے ذریعہ اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں اس طرح شنکر کے دماغ میں رہ کر میں روپا کی اصلیت معلوم کر سکتا تھا یہ سوچ کر میں سونیا کو فرار ہونے کا مشورہ دینا چاہتا تھا لیکن اس زدی عورت نے پہلے ہی اس پر عمل شروع کر دیا وہ اچانک ہی چاروں بے زبانوں کی بھیر سے نکلتی ہوئی زینے پر پہنچی جگبال اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے سنو تو سہی تم بیٹھے بیٹھے کہاں جا رہی ہو وہ چاروں بے زبان دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھے اس نے بوڑے کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے بیٹوں کی طرف پھینک دیا جتنی دیر میں وہ چاروں اپنے باپ کو سنبھال دے اتنی دیر میں وہ زینے کی بلندی پر پہنچ کر ایک آنی کل کو گھما چکی تھی اس کے ساتھ ہی باہر جانے کے لئے راستہ کلتا جا رہا تھا سونیا نے زینے کی آخری بلندی پر پہنچ کر اپنے سر کو بھارا تو عمارت کا ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا این نگاہوں کے سامنے کوئی موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس کے موہ پر ایک زبردست ہاتھ پڑا وہ الٹ کر زینے پر گری پتھریلے زینے پر لڑکنے کے بعد اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی لیکن تقدیر اچھی تھی اس کے پیچھے آنے والے دو بے زبانوں نے اسے لڑکنے سے بچا لیا اب وہ ان کے بازوں میں آرام فرما رہی تھی میں نے کہا سونیا جلد بازی اچھی نہیں ہوتی بہرحال اب دیکھو کہ کس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ جھنجلا کر بے زبانوں کے بازوں سے آزاد ہو گئی پھر اس نے گھرا کر تیخ آنے کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا ایک خوبرو جوان زینے کی بلندی پر کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر آجزی سے کہا مادام سونیا میں آپ پر ہاتھ اٹھانے کی معافی چاہتا ہوں یقین کریں میں نے مجبوراً ایسا کیا ہے آپ چاہیں تو انتقاماً میری گردن توڑ سکتی ہے میں اوف نہیں کروں گا سونیا ذرہ نرم پڑ گئی پھر بھی غصہ سے بولی کیا تم سیدھی طرح مجھے تیخ آنے میں واپس آنے کے لئے نہیں کہہ سکتے تھے میں نے کہا نہ مادام کے مجبوری تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس عمارت میں داخل ہوا تو ریڈ پاور کے آدمیوں نے مجھے گھیل لیا وہ مجھ سے ترہاں ترہاں کے سوالات کرنے لگے میں نے جواب دیکھ کر ان کی تسلی کر دی کہ میں ایک امن پسند شہری ہوں اور اس عمارت میں چھ ماہ سے ایک رہدار کی حیثیت سے رہتا آ رہا ہوں انہوں نے اندر آ کر ایک ایک کمرے کی تلاشی لی پھر مطمئن ہو کر باہر چلے گئے میں نے دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے پردے سے ذرا جھانک کر دیکھا تو وہ لوگ سامنے والے درخت کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے اس عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے میں دور تک ہوا یہاں آیا اسی وقت تو تم باہر نکل رہی تھی تمہیں سمجھانے کا موقع نہیں تھا اس لیے میں نے واپس زینے کی طرف تمہیں دھکا دی دیا میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں آپ ذرا صبر سے انتظار کریں میں ابھی باہر کا جائزہ لے کر آ جاؤں گا یہ کہتے ہی وہ پھر تیہ خانے کے اوپر جا کر نظروں سے اجل ہو گیا اس کے ساتھ ہی تیہ خانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا سونیا نے مجھے مخاطب کیا فرہاد یہ کون تھا کیا تم اس کے دماغ میں نہیں جھانک ہوگی میں نے کہا یہ شنکر ہی ہو سکتا ہے میں احتیاطاً تمہارا لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ تک پہنچنے جا رہا ہوں تم وہاں کوئی ہنگامہ نہ کرنا یہ کہہ کر میں نے شنکر کی آواز اور اس کے لہجے کی دل ہے دل میں رہرسل کی پھر اس کی سوچ کو گرفت میں لینا چاہا تو شنکر کھرکی کی طرف جاتے جاتے ٹھٹھک گیا اس نے فوراں ہی سانس روک لی تب پتہ چلا کہ وہ یوگا کا ماہر ہے حب سے دم کا ماہر ہو یا نہ ہو سانس روکنے کے فن سے واقف ہے میں اس کے دماغ میں تھا لیکن وہ سانس روک کر اپنی سوچ کی دھارہ کو بھی روک چکا تھا جب تک سانس نہ لیتا سوچ کی لہریں آگے نہ بڑھتی چند سیکنڈ کے بعد وہ ہولے ہولے سانس لیتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا دیوی میری رکشہ کرنے والی دیوی کیا تم آ گئی ہو میں اس کی سوچ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کس دیوی کو مخاطب کر رہا ہے عقل یہی کہتی تھی کہ وہ دیوی روپہ ہی ہو سکتی ہے یہ بات ذہن میں آتی ہی میں نے دیوتا کی بجائے دیوی بن جانے کا ایک چانس لیا اس سے زنانہ لہجے میں کہا ہاں میں آ گئی ہوں کیا تم سونیا تک پہنچ گئی ہو ہاں پہنچ گیا ہوں وہ ہچکی چاہتے ہوئے بولا مگر تم نے تو کہا تھا کہ جب سونیا سے میرا سامنا ہوگا تو تم میرے دماغ میں نہیں آوگی اس طرح سونیا تمہاری سوچ پڑ لے گی میں نے کہا پڑھنے دو میں کب تک چھپ کر رہوں گی پہلے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ سونیا واقعی ٹیلی پیتھی جانتی ہے دیوی تم پہلی بار میری ریپورٹ پر یقین نہیں کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم کسی شرابی کی بکواس پر یقین نہیں کرتی ہو مگر وہ شرابی ریڈ پاور سے تعلق رکھتا تھا وہ بار میں بیٹھا ہوا اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اب وہ ماسک مین کی جیت ہی جیت ہوگی سونیا نے آج کتنے ہی بوس اور کتنے ہی مادام کے سامنے ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کیا ہے ایک خطرناک کوبرامین کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں دیوی بے شک وہ بار میں بیٹھ کر پی رہا تھا مگر شرابی نشے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے جب میں سونیا کو تمہارے سامنے پیش کروں گا تو میری سچائی ثابت ہو جائے گی میں نے پوچھا تم سونیا کو کب پیش کرو گے کہاں پیش کرو گے روانی میں مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے میں نے ایسے سوالات کیے تھے کہ وہ چونک گیا اس نے حیرانی سے پوچھا یہ تم کیسے سوالات کر رہی ہو جبکہ خود تم نے جگہ کا تائین کیا ہے ذرا ٹھیرو پھر ایک بار مجھے مخاطب کرو میں کچھ یوں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا لہجہ کچھ بدلا ہوا سا ہے میں ذرا گڑ بڑا گیا پھر بھی رژھٹائی سے بولا میں اپنے کو کچھ بیمار محسوس کر رہی ہوں اس لئے لہجہ بدل گیا اس نے کہا دیوی آج تک ہم میں سے کسی نے تمہیں بیمار پڑھتے نہیں دیکھا دیکھو مجھے شبہ ہو رہا ہے میری تسلی کے لئے اتنا بتا دو کہ تم نے سونیا کو کہاں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا یہ تو میرے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوی میری سونیا سے کہاں ملنا چاہتی ہے پھر میں اس کے سوال کا صحیح جواب کیسے دے سکتا تھا اگر خاموش رہتا تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ سب سونیا کی شرارت ہے وہ دیوی بن کر سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہی ہے اب تو یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتی اس لئے میں نے کہکہ لگا کر کہا شنکر تم بھی جگ پال کی طرح احمق ہو جب تمہاری دیوی یہ کہہ چکی تھی کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے دماغی رابطہ قائم نہیں کرے گی پھر تم نے مجھے دیوی کیسے سمجھ لیا شنکر نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو تھام لیا اس کی سوچ کہہ رہی تھی میں صبح سے کس طرح ذہنی طور پر الجا ہوا ہوں اس پریشانی میں یہی بات سمجھ میں آئی کہ شاید دیوی نے کسی ضرورت کے تحت مجھے پکا رہے اوہ مجھ سے بڑی بھول ہوئی پھر اس نے سوچ کے ذریعہ سونیا کو مخاطب کیا مادام سونیا آپ بہت چالاک ہیں مجھے دھوکہ دے کر کتنی باتیں اگلوالیں میں نے کہا جب اگل ہی چکے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ تمہاری دیوی اب تک مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہے میری دیوی کے لئے ایسے شبد نہ کہو وہ کائر نہیں ہے کہ تم سے دور بھاگے گی شنکر تم اپنی دیوی کی شان میں کسیدہ پڑھتے رہو مگر تم نے لاعلمی میں حقیقت اگل دی ہے تمہاری دیوی کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اب وہ تمہارے دماغ میں آئے گی تو میں اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں گی یہ بات شنکر کہہ چکا تھا اب انکار نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا مادام ہم تم سے دوستی کرنا چاہتی ہیں میری پراتھنا ہے کہ تم دیوی کے بارے میں کھوج نہ لگو مجھ سے کون دوستی کرے گا تم یا تمہاری دیوی ہم سب ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں میں کسی کو دیکھ کے بغیر دوستی نہیں کر سکتی تم دیوی کو ضرور دیکھو گی اس کے لیے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنا ہے وہاں میک اپ کا سامان ہے وارڈ رو میں بہت سے زنانہ ملبوسات ہیں تم اپنا روپ بدلنے کی کوشش کرو میں ابھی آتا ہوں میں نے سونیا کے لحظے میں پوچھا صرف میرے روپ بدلنے سے کیا ہوگا جگپار اور اس کے بیٹے یہاں سے کیسے نکلیں گے ان کی بات چھوڑو ان باپ بیٹوں کو بعد میں بھی یہاں سے نکالا جا سکتا ہے نہیں شنکر تمہاری دیوی نے روپہ بن کر پہلے بھی اس بوڑھے کو بے وکوف پنایا ہے اس کی ہماکت کہو یا عشق کہو اس بوڑھے عشق کی وجہ سے چار بیٹوں کی زبانیں کٹ گئیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بے وکوف عاشق نے بہت بڑی قربانی دی ہے لہٰذا پہلے انہیں روپہ دیوی کے پاس پہنچانے کا بندبست کرو میں ان کے بعد یہاں سے نکلوں گی یا پھر ان کے ساتھ ہی جاؤں گی ایسی زد نہ کرو مادام میں مشکل میں پڑ جاؤں گا مجھے صرف دیوی کے آگیا کا پالن کرنے دو جہاں میں ہوتی ہوں وہاں کسی دیوی کا حکم نہیں چلتا میں جو کہتی ہوں اس پر عمل کرو ورنہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی وہ پریشان ہو کر ایک تپائی پر بیٹھ گیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے دیوی سے کیسے رابطہ قائم کرے کیونکہ دیوی ضرورت کے وقت خود اسے مخاطب کر دی تھی شنکر اپنی مرضی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا میں تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہوں تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کب اور کہاں اپنی دیوی کے پاس پیش کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کل رات کی ٹرین میں ہماری سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں کے ساتھ سفر کریں گے تو ریڈ پاور والوں کی نظروں میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے غور سے سنو جگ پال اور اس کے بیٹے ہم سے پہلے اس تیخ آنے سے نکلیں گے ان کی سیٹیں دوسرے کمپارٹمنٹ میں ہوں گی سفر کے دوران وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے استمبال پہنچ کر ہم ایک ہو جائیں گے تم میرا کام بڑھا رہی ہو اس کے بغیر دوستی ممکن نہیں وقت اضائع نہ کرو باہر جا کر جگ پال اور اس کے بیٹوں کے لئے انتظامات کرو وہ انکار نہ کر سکا باہر جانے کے لئے تیار ہو گیا میں نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر اس سے ساری باتیں بتائیں وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ وہ بہت جلد رومانیہ سے نکل کر استمبال پہنچے گی پھر اسے میرے پاس پہنچنے کا موقع مل جائے گا میں نے کہا بس اب تم مطمئن ہو جاؤ اور وہاں سے نکلنے کے لئے میک اپ شروع کر دو میں تھوڑی دیر کے لئے تم سے رخصت ہو رہا ہوں میں اس کے ذہن سے نکل آیا اور اس دیوی کے متعلق سوچنے لگا جس کا فرضی نام روپا تھا سب سے پہلے میں اس کے طریقے کار پر گوھر کر رہا تھا جس طرح کچھ لوگ مجھے ٹیلی پیتھی کی بنا پر دیوتا کہتے تھے اسی طرح اسے بھی دیوی کہا جا رہا تھا یعنی زندگی کے اس موڑ پر ایک دیوتا ایک دیوی سے سامنا کرنے والا تھا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیوی ایک دیوتا کے سامنے آنے سے کترہ رہی تھی کسی مسلحت کی بنا پر مجھ سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی طریقے کار کچھ یوں تھا کہ میں نے رومانیا میں خیال خوانی کے لئے سونیا کو واسطہ بنائے ہوا تھا دیوی بھی شنکر کی معرفت اپنا کام کر رہی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ مہتاد تھی اب شنکر سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر رہی تھی اس کے برعکس میں بدستور سونیا دماغ سے نکل کر سونیا کے دماغ تک پہنچ چکی تھی لیکن اس نے اپنی سوچ کے ذریعہ مداخلت نہیں کی ٹھیک میرے طریقہ کار کے مطابق چپ چاپ سونیا کے دماغ کو پڑتی رہی اس طرح یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ میرے دماغ تک بھی پہنچ گئی ہے میرے اور سونیا کے درمیان سوچ کے ذریعہ ہونے والی گفتگو کو وہ سن چکی ہے اسے معلوم ہو چکا ہے کہ جو فرہاد دنیا والوں کے لئے مر چکا ہے وہ سونیا کے دماغ میں زندہ ہے میں ایک عجیب سے استراب میں مبتلا ہو گیا اپنے دماغ کے اندر کوئی چور موجود ہو اور وہ پکڑا نہ جا سکے تو عام لوگوں پر گھبراہت تاری ہو جاتی ہے مجھ میں قوت برداشت ہے اس لئے میں صرف استراب میں مبتلا ہو گیا یہ بات بھی میرے لئے پریشانی کا باعث تھی کہ دیوی میرے دماغ میں بیٹھی میرے استراب کو پڑھ رہی ہوگی میں نے مجبور ہو کر اس کی سوچ کو پکارا کیا تم مجھے مخاطب نہیں کروگی میں نے چند لمحوں تک جواب کا انتظار کیا میرے دماغ میں گہرہ سکوت تاری تھا وہاں اجنبی سوچ کی ایک لہر بھی نہ تھی میں نے کہا دیوی تم خاموش رہ کر مجھے دھوکہ دے سکتی ہو لیکن میں خوش فہمی میں مبتلا رہنے کا عادی نہیں ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ تم موجود ہو بہتر ہے کہ مجھ سے باتیں کر لو جواب میں پھر وہی خاموشی تھی خاموشی کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ فلحال غیر حاضر ہے میں نے آخری بات کہی تمہاری خاموشی میرے لیے چیلنج بن گئی ہے میں دیکھوں گا کہ تم کب تک چھپی رہ سکتی ہو اتنا کہہ کر میں نے اس کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا وہاں سے واپس ہانگ کانگ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا ہانگ کانگ میں میری پوزیشن یہ تھی کہ میں ایک بڑھی چینی عورت کے مکان کے فرش پر بچے ہوئے ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا میں نے سہارا عرف رومانہ کی نظروں سے دور رہنے کے لیے اس بڑھیا کے مکان میں پناہ لی بند کمرے میں میئون جیسی حسینہ کے ساتھ خوبصورت یادگار لمحات گزارے اس کے بعد میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا ہلکا سناشتہ کیا اس وقت تک میئون بیدار ہو کر غسل خانہ میں چلی گئی اس کی واپسی پر میں نے یہ ظاہر کیا کہ دوبارہ مجھے نیند آ گئی ہے میری بند آنکھیں دیکھ کر میئون کو یقین ہو گیا کہ میں اپنی بکیاں نیند پوری کر رہا ہوں اسی نیند کے بہانے میں سونیا کے پاس پہنچا وہاں دیوی وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو فرش کے بستر پر میئون بھی سو گئی تھی میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پھر اس کی سوچ پڑی وہ سچ مچ خواب میں کھوئی تھی میری لئے اچھا موقع تھا میں خود کو دوسری طرف مصروف رکھوں میں دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا سوچنا یہ تھا کہ سپر ماسٹر کی تنظیم جس ایٹمی دھماکے کا احتمام کر رہی تھی اس احتمام کو ختم کرنا تھا یہ معاملہ بہت دنوں سے التواہ میں پڑا ہوا تھا سوچنا یہ بھی تھا کہ جس چمپینزی اور شیلہ نے برے وقت میں سونیا کا ساتھ دیا تھا انہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا سونیا جذباتی انداز میں انہیں نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ اس کی نظر میں میں ہی میں تھا اور یہ ناقابل انکار حقیقت تھی کہ سونیا میری خاطر سب کو نظر انداز کر سکتی تھی بہرحال میں چمپینزی اور شیلہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا انہیں رومانیا سے نکالنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس گھر سے میں نے چمپینزی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اس وقت وہ شیلہ کے ساتھ اسی مارت کے بڑے ہال میں تھا جہاں اسے سونیا کو اغوا کیا گیا وہاں مادام ویرہ اور مسٹر بینک کاؤک اور دوسرے بہت سے لوگ تھے وہ سب سونیا کو تلاش کرنے کے بعد تھکھار کر اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب سونیا ہی کسی وقت انہیں مخاطب کرے گی وہ سب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے صرف چمپینزی غصے میں ٹہل رہا تھا اس نے زیوریچ کے پاس آ کر اسے گھنسا دکھاتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں مجھے ممی کی تلاش میں جانے دو ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا زیوریچ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا پاگل نہ بنو ہم نے مادام کے لیے سارا شہر چھان مارا آس پاس کے تمام ممالک میں اپنے ایجنٹس تک مادام کی تصویریں بھیج دی بڑے پیمانہ پر تلاش جاری ہے تم تنہا کہاں ڈھونڈتے پھر ہوگے میں ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جاؤں گا مجھے اس بات پر گصا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں قیاد کر رکھا ہے نہیں ہم نے تمہیں مادام سونیہ کی امانت سمجھ رکھا ہے اگر وہ واپس آ کر تمہارے بارے میں پوچھیں گی تو ہم کیا جواب دیں گے شیلہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا مسٹر زیوریچ آپ آتھ گھنٹہ پہلے دوسرے کمرے میں مسٹر زونوف سے گفتگو کر رہے تھے آپ کو اتمنان تھا کہ میں روسی زبان نہیں جانتی ہوں بہرحال میں جانتی ہوں آپ اسے کہہ رہے تھے کہ مادام سونیہ کو دشمن اس طرح زیر کر کے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہم سے دماغی رابطہ قائم نہ کر سکیں اگر یہ فرض کیا جائے کہ مادام کو بے ہوش رکھا گیا ہے تو اب پندرہ گھنٹے گزر چکی ہیں اتنی طویل بے ہوشی ممکن نہیں ہے یا تو مادام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے یا پھر مادام کسی طرح کی دوہری چال چل رہی ہے شیال اللہ کی باتیں سن کر سب نے سوالی نظروں سے زیوریچ کو دیکھا زیوریچ نے گھبرا کر بات بنائی ٹھیک ہے میں ایسا سوچ رہا ہوں ان حالات میں طرح طرح کے شبہات جنم لیتی ہیں کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ مادام سونیہ دوہری چال چل سکتی ہیں مادام ویرہ نے غصہ سے چیخ کر کہا لانت ہے تم پر تم ایسا سوچ سکتے ہو ہمی سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مادام سونیہ کے خلاف ذرا بھی شبہ اپنے دل میں رکھتا ہو سب نے مادام ویرہ کی تائید کی وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ریڈ پاور کے جتنے اہم بوس اور مادام وغیرہ تھے وہ سب سونیہ کی پوجہ کرنے کی حد تک اسے جان و ایمان سے چاہتے تھے ان حالات میں زیوریچ تمام افراد سے بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا میں نے مادام پر شبہ کر کے زبردست غلطی کی ہے میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں شیلہ نے کہا مسٹر زیوریچ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مادام سونیہ چمپینزی کو اپنا بیٹا کہتی ہیں لہٰذا اس بیٹے کو اپنے ہاں یرگمال کے طور پر رکھنا چاہیے زیوریچ ایک دم سے گھبرا کر بولا نہیں تم جھوٹ کہتی ہو میں نے ایسا نہیں کیا ہے یہ جھوٹ ہے تم الزام دے رہی ہو شیلہ نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں تم اپنے جھوٹ سے بچنے کے لئے چیخ رہے ہو اگر مادام ابھی موجود ہوتی تو تمہارے دماغ سے سارے جھوٹ کو اگلوا لیتی شیلہ کی باتیں سن کر میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے تمام بوس اور مادام سونیہ کے ہامی ہیں ایسے وقت ان سب کو ریڈ پاور کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے یہ سوچ کر میں نے مادام ویرہ کو مخاطب کیا ہیلو ویرہ میں تمہاری مادام بول رہی ہوں ویرہ فوراں ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر چیخ کر بولی مادام واپس آگئی ہے ہماری مادام واپس آگئی ہے سب ہی اپنی اپنی جگہ سوٹ کر ویرہ کو یوں دیکھنے لگے جیسے اس کی کھوپڑی پر سونیا بیٹھ ہوئی نظر آ رہی ہو میں نے کہا ویرہ تمام دوستوں سے کہو کہ اتمنان سے بیٹھیں ابھی سب کے سامنے زیوریچ کا محاسبہ کیا جائے گا ویرہ نے تمام لوگوں کے اتمنان سے بیٹھنے کے لئے کہا پھر میری سوچ کے مطابق اس نے زیوریچ سے سوال کیا مسٹر زیوریچ اب سے گیارہ گھنٹے پہلے تم نے ماسک میند سے رابطہ قائم کیا تھا بتاؤ کہ وہاں مادام سونیا کے خلاف کیا گفتگو ہی یہ تم کیسی باتیں پوچھ رہی ہو ہم نے مادام کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی ویرہ نے کہا ہم سب ماسک میند کی اجازت حاصل کیے بغیر مادام کی تلاش میں یہاں سے چلے گئے تھے تم نے یہ سوچا کہ مادام سونیا ہمارے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں ماسک میند کی اجازت کی بھی پرواہ نہیں رہتی دوسرے لفظوں میں تم نے یہ سوچا کہ مادام ماسک میند سے برتری حاصل کر رہی ہیں یہ جھوٹ ہے زیوریچ نے چیک کر کہا اسی وقت میں نے اس کی دماغ کو ایک جھٹکہ پہنچایا وہ پیچھے کی جانب کرسی پر گرا پھر کرسی سمیت فرش پر لڑک گیا میں نے اس کی کھوپڑی میں کہا میں سونیا بول رہی ہوں فوراں سچائی کا اطراف کرو ورنہ ذہنی جھٹکے پہنچا کر پاگل بنا دوں گی یہ کہتے ہی میں نے پھر ایک جھٹکہ پہنچایا وہ چل کر کھڑا ہو گیا دونوں ہتھوں سے سر کو تھام کر آگے پیچھے شرابیوں کی طرح جھومنے لگا ویرہ نے کہا وقت ضائع نہ کرو اپنی خیاریت چاہتے ہو تو اب بھی سچ اگل دو زیوریچ بیٹھنا چاہتا تھا مگر میں نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی میں نے اسے کہا کہ وہ اسی طرح لڑستے ہوئے پیروں پر کھڑا رہ کر سچ کہتا رہے آخر اس نے کہا ہاں میں اطراف کرتا ہوں میں نے ماسک مین کے سامنے سونیا کے خلاف زہر اگلا ہے ویرہ نے میری سوچ کے مطابق کہا تفصیل بیان کرو